بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشاب کر کے فوراں پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیے ورنہ بینائی کم ہو جائے گی پکھانا کر کے فوراں روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر ہو جائے گی آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ پیٹ میں پانی بھر جائے گا چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ نہیں تو تمہارا میدہ سکڑ جائے گا دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھاؤ تمہاری جلد پھٹ جائے گی زور لگا کر کبھی پکھانا مت کرو مسانے کو نقصان پہنچتا ہے لوہے کے برطن میں کبھی دودھ مت پیو حازمہ خراب ہوگا گوشت کھا کر کبھی دودھ مت پیو تمہارے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا نہانے کے بعد سویا مت کرو دماغ کمزور ہو جائے گا جمعائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوا ہو سکتا ہے زکام کے دوران دودھ ہرگز نہ پینا ورنہ بہت جلد تمہارے زکام میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا کسی سفر پر جانے سے قبل ملٹھی کے ساتھ گڑھ کھا لیا کرو جسم میں چاند رہے گی جب تک سفر میں رہو گے ناک بند ہو جائے تو ایک ناک کو ہاتھ سے بند کر کے سانس نیچے کھینچو ناک کھل جائے گا سست بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو روز کچھے امرود کھاؤ بینائی کمزور ہے صبح اٹھتے ہی پالکے پتوں کو دیکھو سبق یاد نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو جو بھی دیکھو گے اور پڑھو گے یاد ہو جائے گا ناکن کا بڑھنا روکنا ہو تو ناکن ایک بار کٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دو ناکن بڑھیں گے نہیں سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کریں واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دے بدبو ختم ہو جائے گی اگر گھر میں پیاز اگے ہوئے ہوں تو بچھو نہیں آتے گھر میں بندی کی سبزی لگی ہو تو ٹٹی دل نہیں آتی گھر میں اگر لیمون کا پودا اگا ہوا ہو تو مچھر نہیں آتے گھر میں اگر پودینہ اور دھنیا لگا ہوا ہو تو چھپکلیاں نہیں آتی جس گھر میں مسری کھائی جائے وہاں کبھی بھی بندے کے خون میں کمی نہیں آتی جس گھر میں آلو بخارہ اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی شکریہ